شکریہ حوالے سے جوائن کیا ہے پاکستان کے مایا ناز سٹار کومیڈین سلمان اسلام علیکم سلمان اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی دعوت تھا ناظرین سلمان ڈیبیٹنگ اور کومیڈی کی دنیا کے اندر کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے پاکستان بول نیوز کے شو پاکستان سٹار کے اندر اپنی کامیابی کا سکہ منوانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک روس دی پاکستان مختلف تقریری مقابلہ جات اپنی مزہیہ تقریروں سے جیت کر نہ صرف بہت سی ٹوپیز اپنے نام کی بلکہ مختلف اور بہت سے چہروں کے اوپر مسکراہٹے بھی بکیتے رہے آج انہوں نے ہمیں خصوصی طور پر کراچی سے جوائن کیا ہے سلمان آپ کا بہت شکریہ ناظرین موضوع کی طرف بڑھتے ہیں ہم جب بھی مزاک کرتے ہیں یا تنزو مزاک کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک غیر سنجیدہ گفتگو کی جا رہی ہے جس کا مقصد ماں سوائے ہسنے اور ہسانے کے کچھ بھی نہیں جبکہ در حقیقت مزاہ یا تنزو مزاک کی اہمیت محض ہسنے اور ہسانے سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے تنزو مزاک کی اسی اہمیت پر ہم آج سلمان سے گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ سنس آف ہیومر کی جو اہمیت ہے وہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے اور اس کی کیوں زیبت ہے سب سے پہلے سلمان ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کا رمضان المبارک کیسا جا رہے ہیں الحمدللہ اسمان میں بالکل پر بہت بہترین ہوں اور رمضان بھی اچھا جا رہا ہے قورنٹ ایم کی دونوں میں بس مصروفیات زیادہ نہیں ہیں عام دنوں کو قابل میں لیکن الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے صحیح تو لوگ ٹاؤن کی سیچویشن کے اندر آپ کس طرح اپنی چیزوں کو منیج کرتے ہیں اور آپ کے اندر کا جو ایک مزاہ نگاہ رہے ہیں اس کو کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں یا اس بات دراصل جو ہے وہ مزاہ والے معاملات جو ہیں جو ہمارے شوز اور ریکارڈنگز وغیرہ وہ سارے معاملات تو اب جو ہے وہ نہیں ہو رہے لیکن ہم اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سے گفتگو اور یہ اس طرح کی چیزیں کر کے جو ہے وہ اس اپنے اندر کے انسان کو زندہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لائف چلے جاتے ہیں سلوان موضوع پہ آنے سے پہلے میں اپنی ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر کومیڈی کے حوالے سے ان کے پاس کوئی کوششن ہے سلوان سے پوچھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اچھا سنس اوف ہیومر اس ویری ایمپورٹن آپ ہمارے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں اور کوششن سے کر رہے ہیں ہمارے پاس آپ کومیڈی کے حوالے سے سلوان جو ہیں ایک مایاناز کومیڈین ہے جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے شو کا حصہ بنیں کومنٹ سیکشنز کے طرح اور سلمان گفتگو کی طرف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے ہماری ناظرین کو تھوڑا آسان الفاظ میں سنس اوف ہیومر جو ہے اس کو ذرا آسان الفاظ میں کہ سنس اوف ہیومر ہے کیا دیکھیں اسمان بہت سادی سی بات ہے اگر اس کو بہت اپنے سادہ الفاظ تو ہر وہ جملہ ہر وہ چیز جو آپ کے دل کے اندر ایک جو ہے وہ پلیجر کی کیفیت کو پیدا کر دے وہ ہیومر کے اندر آئے گا اب اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کیٹیگریز پر ہم بات کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ کون سی چیز پیمانے کے اندر آئے گی کون سی چیز مزاہ میں آئے گی اور اگر ہم مزاہ کے جائیں گے تو اس کے اندر کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں اس کی پنس کیا ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں پھر اس کے اندر آ جائیں گی تو سادے الفاظ میں مزاہ ہر وہ چیز ہے جو آپ کے دل کے اندر ایک جو ہے کی کیفیت ایک پلیجر کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دے اور آپ کے تہرے پر ہر کسی مسکرات آ جاتی ہے تو وہ مزاہ ہے صحیح تو سنس آف ہیومر سپیسپیکلی ہماری سوسائیٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے عثمان یہ ذرا سی تھوڑی سی میرا خیال ہے اس پر مجھے تفصیلی کو فتور کر لینی چاہیے اب مزاہ کا اصل جو اگر اس کو ہم بڑے عموم میں دیکھیں تو وہ چیز جو آپ کے دل پر مسکراہت کے لئے کر آتی ہے آپ کے چیزے پر مسکراہت لے کر آتی ہے اب مسکراہت یہ لافٹرک ہے سیکولوجی کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کے سٹریس کو ریلیز کر دیتی ہے یعنی کہ آپ کے اندر جو سٹریس پیدا ہو رہا ہے تو ذرا سا کچھ کم کر دیتی ہے اس کے اندر کچھ کم ہی آ جاتی ہے اگر ہم ہمارے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو میں بنیادی طور پر میرا تعلق جہاں میں نے ایک عرصہ دس بارہ سال جو ہے وہ اس علاقے کے اندر گزارے ہیں جس کو ہم بہت بڑا سٹریس فور علاقہ کیا سکتے ہیں لیاری جس میں ہے میں ایک زمانہ لیاری میں راؤں اور اس سیچویشنز میں راؤں جس میں لیاری کو آپ جانتے ہیں جی بلکل انہی گینگوار اور دوانے کے اندر ہم دہتے تھے ہماری گلیوں کے نیچے وہ لوگ جایا کرتے تھے ہم صبح سکول کے لیے نکلتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا جائیں گے یا رستے راپیس آ جائیں گے سکول پہنچے ہوتے تھے تو دس بجے چھٹی ہو جائے گی یا بارہ بجے ہوگی کچھ نہیں پتا ہوتا تھا تو ان حالات کے اندر ہم نے گزارا ہے تو ان حالات کے اندر تو ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے بات کروں تو اس معاشرے کے اندر کافی سٹریس پایا جاتا ہے کیونکہ انسلٹینٹی بہت زیادہ ہے آپ کو نہیں بتا کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں بتا بھائی جا رہے ہیں گھر سے تو صبح وہ سلامت آفیس آئیں گے نہیں آئیں گے ہم نکل رہے ہیں شہر سے باہر تو بعد میں ہمیں اپنے ہی گھر کے اندر بھی داخل ہونے دیا جائے گا یا نیچ دیا جائے گا تو اس طرح کے بڑے معاملات ہیں تو اگر ہم پاکستان کی عموم کی طور پر بات کریں تو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر سٹریس بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو اس سٹریس کو ریلیس کرنے کے لیے یوپر ایک بہت بڑا کیئی ایلیمنٹ ہے اور یہ بہت ساری ایسی سیچویشن جن سے جو ہے وہ کوپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جن میں سروائیف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کی ایک ایزمپل میں وہ معاملہ اتنا برا ہوا کہ اب جو ہے وہ انگریز سلطنت پوری جو ہے وہ قابض ہو چکی تھی ہندوستان کے اوپر اور اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی مسلمان علاقوں کے اندر موجود تھے کوئی غدر ان کی جانب سے ہوا تھا مسلمانوں کی جانب سے ہوا تھا یا ان کو اس کا مردل دم تھیلائے گیا تھا تو ان کو بلایا گیا ان سے پوشتاش وغیرہ کے لیے تو غالب کو بھی ان کے محلے سے مدوب کیا گیا اور جہاں دربار لگتا تھا وہاں ایک انگریز موجود تھا اور اس نے پوشنے شروع کیا مطلب لوگوں سے بلانے کا مقصد جیسے کہ آپ آئیں بہتا ہیں آپ کون ہیں کیا ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اس پروپ نہیں کر سکیں وہ معاملات کو پھر حکومتی طور پر ان میں آپ کو ریجسٹر کر سکیں تو اس شخص نے پوچھا بھائی غالب آئیم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ مسلمان ہیں تو غالب نے جواب دیا میں آدھا مسلمان ہوں اس نے کہا دیکھا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا جی میں سوڑ نہیں کھاتا لیکن شراب پیتا ہوں اب یہ سیچویشن سے غالب کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میرا جو ایک چھوٹا چھٹکلہ تھا ایک جو چھوٹی سی مسکرات اس انگریز کی چہرے پر آئی اس نے لیے میرے لیے ان معاملات کو بڑا آسان کر دیا ورنہ میرے لیے جو ہے وہ شاید بڑی مشکلات پردہ ہوتی تو ایک ایسی سیچویشن جو کہ بہتر نہیں تھی ان کے حق میں اس طرح کی اگر آپ سیچویشن کیونکہ ہم نے یہ بات ثابت کر لی کہ سٹریس تو بہت ہے ہمارے سوسائیٹی کے اندر ہے تو سٹریس فول سوسائیٹی کے اندر اگر ہمارے اندر جو ہے وہ ذرا سی قابلت ہو کہ ہم سیچویشن کو نرمالائز کرنے کے لیے اس کو لائٹ کرنے کے لیے کہاں اپنے اس سنس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے چیزیں کافی آسان ہو سکتے ہیں اور غالب کے موارے معاملے میں سوال لے کے لیے چلیں کہ سنس اوپ ہیومر جو ہے وہ کب استعمال کرنا چاہیے اور کب نہیں استعمال کرنا چاہیے آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو پھرا سا یہ بھی ایڈ کر دیں کہ آج کل جس طرح لوگ ڈاون کی سیچویشن ہے اور لوگ جس طرح آپ جیسے کومیڈینز جو ہیں وہ اگر لائف شوز کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کا لوگوں کو ہسانے کے لیے فن کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کچھ کرٹیسیزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی رمضان ایک تو چل رہا ہے اور اوپر سے لوگ ڈاون ہے دنیا ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہسنے حسانے پر لگے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھو اسمان یہ انسان کی اس کا کوئی جو ہے نا وہ پیمانہ نہیں ہے کوئی وائٹ ان بلیک والا سیناریو نہیں ہے کہ آپ نے بتا دو بھئی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کا کرے گا کہ اس کو یہاں پر کیسے بیہیو کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ٹول ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ اس کو استعمال کرنے والے کا ہونر ہے تو یہاں پر یہ کمپلیٹلی چیز جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرے گی آپ کے سنیائیوں کے اندر ہو مثال کے طور پر کسی میت پر جا کر تو جا ہے وہ کوئی ایسی تمسکر کی بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن شادی بیعہ کی موقع پر ہو سکتی ہیں تو یہ سیچویشن کی سیچویشن ویری کرے گا اگر ہم اس کی بات کروں کہ لوگ ڈاؤن کے اندر اس طرح کا معاملات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو دیکھو میرے ساتھ سے اس طرح کا معاملات کے اندر اب دیکھو یہاں پر انسر ٹائنٹی ہے سوچل میڈیا پر آپ کو کسی کی سیچویشن کا اندازہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کون اپنے گھر کے اندر کس سیچویشن کے اندر مجھے تھا آپ کو نہیں بتا لیکن یہاں پر یہ اس کا اختیار ہے اگر وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تو یہ اس کے پاس complete authority کہ وہ اس کو نہ دیکھے لیکن اگر ہم جنرل بات کرنا جنرل ہی اس معاشرے کرنا کافی سٹریس ہے لوگ گھر پر بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے میں بتاتا ہوں تمہیں اپنی کے میری جو ہے جو پروفیکشنل لائف ہے وہ کافی ایسی ہوئی ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک گھر پر ہوتا ہوں پھر رمضان ہے پھر افتاری پھر ترابی اور اس سارے معاملات چلتے ہیں تو میں پچھلے دو مہینوں سے اس طرح گھر پر ہو جاتا ہوں اب ایک شخص دے تو پورا پاکستان گھومتا رہتا ہے وہ دو مہینے سے گھر کے اندر کہہ دو تو اس کے لئے بڑا مشکل رہتے میں سروایف کرنا تو میرے لئے تو بہت اہمیت کے حامل ہے اس طرح کے ایکویٹی لیکن ہر شخص کی اپنی فطرہ تو اس کی نیچر کے اعتبار سے چیز بیری کرے گی تو اس کا کوئی وائٹ ان بلیک رول نہیں ہے لیکن لوگوں کی سیچوشن کے طور سے ہوگا اور سوشل میڈیا پر انچتو کرنا بلکل درست ہے کیونکہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لئے ویری نہیں ہے آپ کے پاس اختیار ہے اس کو نہ دیکھنے کا صحیح آپ کی بات سے ایک سوال لے لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے پورا پاکستان یعنی کہ پورا پاکستان ٹریول کیا ہے مختلف تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کے لئے تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ کسی ڈیفرنٹ سیڈی میں جاتے ہیں کسی ڈیفرنٹ سوبے میں جاتے ہیں تو کیا وہاں پر لوگوں کے سنس او ہیومر میں کچھ چینج نظر آتا ہے آپ کو جس طرح کافی لوگ کہتے ہیں کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ لاہور والے جو ہیں وہ زیادہ مزائیہ ہوتے ہیں اور لاہور والے کہتے ہیں کہ نہیں کراچی والے زیادہ مزائیہ ہوتے ہیں تو یہ سنس او ہیومر سوسائٹی جو ہے وہ ویری کرتا ہے پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں اسمان بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سنس ہیومر کا سنس اپنے اندر ڈیولپ کرنا یہ جو ہے وہ کوئی سکل نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سکھایا سکتا یہ جو ہے وہ الہامی کہہ لے لوگ اس سے ہوگیتے ہیں لیکن میں اس سے جو ہے وہ افتلاف کرتا ہوں یہ ایک سکل ہے اس کے ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہو ایک پیکٹس ہے اور ایک ایک ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جن علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس کے ایکسپیرینس زیادہ ہوگا ان کو ایسی سیٹویشن زیادہ ملیں گی جہاں وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کے اندر یہ سنس جلدی گروہ کر جائے گا جن کے سینیریو ایسا نہیں ہے اگرنا کراچی اور پنجاب کی بات کروں تو کراچی نے تقریبے پیشل تیس سالوں نے ایک بڑی سٹریسپل زندگی گزاری گی کراچی کی قدر بات کروں ایسے حالات رہے ہیں جو بہتر نہیں رہے ایسے حالات ہیں جہاں پر تنشن بہت زیادہ رہی ہے اس کے مقابل میں لاہور یا پنجاب کے اندر یہ معاملہ ذرا لائٹ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے جو اپن مومنٹ فیل کرتے ہو انڈھائر کر رہے ہوتے ہو تو یہ وہ انٹرینمنٹ کے ایسپیکٹ ہے نا تو ایک معاشرہ جس میں تیس سالوں سے جو ہے وہ کتلو آرت ہی دیکھی ہیں اس میں جو ہے وہ زوال ہی دیکھا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز کا کمپیرٹی بھی اچھل بات ہے لوجیکل بات ہے کم ہوگی اور ان لوگوں کے جن کے پاس مواقع زیادہ تھے جن کے پاس سیچوشن زیادہ بہتر تھی ان کے چیز آسان تھی اس کے ساتھ میرا خیل ہے ایک اور بات یہاں پر جو اس سوال کے ساتھ نمسلک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سوسائیٹی شہروں کے مقابل میں دوسرے شہروں میں اس سنس کو سمجھنے کی لیے بھی لوگوں کا چیز ڈیفرنٹ ہے یا نہیں تو یہ میرا خیل ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے دیکھو بہت سمپل سی چیزیں اس فرم کہتے ہیں جب بھی مزاہ کیا جاتا تو میں اگر اس کی دو بنیادی باتوں میں بات کروں تو ایک چیز اس کے اندر ہوتی ہے سرپرائز ایلیمنٹ اور ایک ہوتا ہے آپ کتنا لوگوں سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں اسمان کے لیے بات زیادہ مزاہ کا بات ہوگی جو کہ اس کی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے گی میں مثال کے طور پر جب کولیج میں جاؤں گا کسی اور میں وہاں پر اپنی کولیج لائف کے بارے میں بات کروں گا اور اس پر کچھ لطیفے بنا کر لے کر جاؤں گا تو وہ ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا اگر مثال کے طور پر عثمان عثمان ایک مقرر ہے اور میں یہ کہوں اور کراچی والا اور پنجاب والا کوئی مقررین کی درمان انبن چلتی رہتی ہے تو میں اگر یہ بات کہوں کہ بھائی دو طرح کے مقررین ہوتے ہیں ایک اچھے ہوتے ہیں دوسرا لاہور والے ہوتے ہیں تو یہ بات عثمان کے لیے زیادہ مزاق کا باعث ہوگی بہوجہ اس کے کہ یہ کسی پشاور یا اس شخص کے لیے ہو کیونکہ وہ عثمان اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں کیونکہ عثمان جانتا ہے کہ کراچی اور لاہور کے درمیان ایک جو ہے وہ چھوٹی سی انبن رہتی ہے ایک ذرا سا مزاق کا انصر رہتا ہے ہمیں دوسرے کو ذرا ٹانٹ مارتے رہتے ہیں تو یہ اس طرح کیسے چیز ہے علاقے تو علاقے سنیاریو تو سنیاری جہاں پر لوگ جس سے ریلیٹ کر سکیں گے اتنا وہ چیز وہاں پر جارا چلے گی تو آپ یہی بتا دیں کہ آپ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں جب آپ کراچی سے لاہور جاتے ہیں یا کسی اور صوبے میں جاتے ہیں تو کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ آپ کراچی سے آئے ہیں جار میں میرا بنیادی طور پر تعلق میری پیدائش شروع کی زندگی چار پانچ آٹھ سال پنجاب کے ہیں میں بنیادی طور پر وہ جسے تینک ہو قبرستان کا جارا چوینڈا چوینڈا سے میرا تعلق ہے میری پیدائش مہاں کی ہے پتلا پنجابی کے نام سے مشہور ہیں ہاں اس کی وجہ یہی ہے دیکھو پنجابی ہے تمہارے طرح صحیت مند ہوتے ہیں میرے طرح ہوتے نہیں ہیں لیکن میں انپورجنٹلی ہوں تو میرا بنیادی طور پنجاب سے تعلق ہے تو میرے لیے جب میں پنجاب جاتا ہوں تو سچوشن اتنی مشکل نہیں ہوتے کیونکہ میں وہاں ایک زندگی گزاری میں وہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں دیکھو پیشاور کی بات کرتا پیشاور میں جب گیا پہلی دفعہ گیا پیشاور میں کیا چیز جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگی ہے کیسی ہے تو مجھے اس کے لیے میں نے کیا کیا میرے جو کچھ جاننے والے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں وہاں پر مردو کیا میں نے ان سے راتوں میں بات کی مجھے بتائیں پیشاور میں کیا ہوتا ہے آپ کا ادارہ جو ہے اس کے اندر کیا سنٹریشن ہوتی ہے مجھے انہوں نے بتایا ہمارے ہاں جو ہے وہ ایمی بی ایس کے سٹوئنٹ بھی ہوتے ہیں اور بی ڈی ایس کے بھی ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں پر ہی جو کیا تھا بھائی کیونکہ اب بی ڈی ایس ہالا کو ڈاکٹر کہا نہیں جاتا تو ہم نے کہا کہ جنابی والا ڈاکٹر جانا جانا ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک اصلی اور دوسرے ڈینٹس تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر بڑی اس پر جہنا ہمیں واہ واہ بلی جہاں بھی ہم نے جانا ہے ہمیں اس سینیریو کو وہاں کے لوگوں کی آدات کو اور تمام چیزوں کو جاننا پڑے گا کیونکہ مزاہ کیا ہے میں نے پہلے بات تھی کا ریلیٹ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز آتی ہے لوگوں کی observation سے کہ جو کیا observe کرتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں سے اٹھ کر آئے گی تو جب تک میں اس معاشرے کو جانتا ہی نہیں ہوں تو میں وہاں کے observation لے کر اس کو اپنے skill set کے ذریعے سے craft نہیں کر سکتا تو observation بہت امپورنٹ ہے اس کے لئے معاشرے کو سمجھنا بہت امپورنٹ ہے ٹھیک سلمان گفتگو آگے پڑھانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا جو جنر نے ہمیں join کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مقصود سوالات ہیں سلمان کے لیے comedy کے حوالے سے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اور سلمان میں گفتگو کو آگے پڑھاؤں تو میں تنز کی اوپر بات کرنا ہے چاہتا ہوں کہ تنز و مزاہ کا کیا آپس میں تعلق ہوتا ہے تنز اور مزاہ کو آپ کس طرح differentiate کرتے ہیں اور اس کو کتنا آپس میں کیسے تعلق بنتا ہے آپ درہ اس کو explain کر دیں عثمان مزاہ جو ہے اگر میں یوں سمجھاؤں تو میں کہ مزاہ درخت ہے اس کی بہت سی شاخیں ہیں اس میں سے ایک شاخ تنز ہے یوں سمجھلو سب سے بڑی شاخ اس کی تنز ہے اور تنز کی عدب اردو عدب کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے ہیں انگریش عدب کے حوالے سے بات کی جائے تو سٹائر اس کو ہم انگریزی کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے لئے لفظ surname کے طور پر تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے عدب یہ چیز کہتا ہے کہ عدب وہ چیز ہے جس کے اندر کچھ مقصریت پائی جاتی ہو ایسی تمام اب مثال تمہیں ایک اگزمپل لیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ ایک شیر صرف وزن کی بنیاد پر نہیں ہوتا اگر اس کے اندر بہر اور وزن موجود ہے تو یہ اس شیر کے شیر ہونے کے لئے کافی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اندر خیال بھی ہونا چاہیے ورنہ اس کے اندر وزن برابر ہے بہر برابر ہے لیکن یہ شیر نہیں کلائے گا کیونکہ اس کے اندر خیال نہیں ہے اسی طریقے سے عدب یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز عدب کیلئے امانوں کے اندر تب ہی آئے گی جب اس کے اندر کچھ مقصدیت آ جائے گی تو تنز وہ چیز ہے جو آپ کے مزاہ کو ایک ڈیریکشن دیتی ہے اور اس کے دریجے کچھ اصلاح کر سکتے ہیں تو یہ معاملہ ہے سارا تنز کا اردو عدب کے اندر تنز کی احمد اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تنز کے مزاہ مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ تنز کے ذریعے سے اس کو ڈیریکشن دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اب تنز اور مزاہ کے اندر کیا فرک ہے مزاہ کوئی بھی وہ جملہ ہے کوئی بھی وہ لطیفہ ہے جو آپ کے جہرے پر مسکرہت لے کر آ جائے لیکن تنز وہ ہے وہ تانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کسی برائی کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہسائے بھی جائے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے یعنی کہ لوگ اس پر مسکرہ بھی دیں لیکن وہ حقیقت ہے اور وہ ایک ایسا تانہ ہے جو معاشرے کو اس کی برائیوں کے طرف جو ہے وہ اندیشہ جو ہے وہ انڈیکیٹر ہے اس کی میں تمہیں اگر ایک مثال دوں تو اندر مقصود صاحب کوئی بڑا مرشور اور معروف جملہ ہے مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان ازاد ہوا تو کائی جلزم محمد علی جیناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حل پھٹایا اس کے بعد گورنر غائب ہو گیا اور صرف جنرل حل پھٹا تیرے اب یہاں پر وہ کیا بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے پریویل نہیں کر پا رہی معاشر اللہ بار بار لگتا جا رہے تو یعنی کہ معاشرے کے ایک برائی کی طرف اشارہ ہے لیکن تم مسکورا بھی رہے ہو تمہارے لیک جوئے کا ایلیمنٹ بھی ہے تو یہ تنز ہے لوگوں کو بھی یہ تھوڑا سمجھ دے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو پرسنل نہ لے کے جائیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے قائد کے بارے میں یہ بات کر دی ہے ہمارے علامہ کے بارے میں یہ بات کر دی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے حالانکہ وہ حقیقی طور پر تنز ہوتا ہے اور اس کو مزاہ کے طور پر لینا چاہیے نہ کہ اس پر تشویش کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں ابراہ بھائی نے کوششن بھی کیا تھا ایک کہ سینس آف ہیومر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے اندر نیچرل ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتے استعمال کرنا چاہتے بھی ہیں تو یہ بتا دیں سلمان کے سینس آف ہیومر انسان کیسے بڑھا سکتے اپنے یعنی کہ مزاہ کو سمجھنے کی صلاحیت اس پہ ذرا بات کرنے اثمان میں نے جیسے پہلے یہ بات کی کہ یہ وہ ایبلیٹی ہے وہ سکن سٹ ہے گانا گانا بھی ایک سکن ہے کچھ لوگوں کے آواز نیچرلی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سورتال کے پیچھو خم بھی سیف میں پڑھیں گے تو یہ سیچوشن بھی ایسی ہے آپ یہاں پر اس کو اسٹال کرنا اس کو بہتر بڑھانا کیسا ہے میں نے پہلے ایک سیز بات کی کہ آپ جس معاشرے کے اندر پریویل کرتے ہیں وہ معاشرے اس کے اندر بڑا اہم کی دعا ادا کرتا ہے مثال کے طور پر میرا اپنا کیا طرز و عمل رہا ہے میں اگر فلمیں دیکھتا ہوں اگر میں تحریریں پڑھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے تحریریں پڑھوں میں شائری پڑھتا ہوں تو میزاہیے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا انوائرمنٹ جو ہے وہ میزاہ کر رہے پھر اس کے ذریعے سے میری چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے میرا اگر جو سیچویشن ہے اس کے اندر جس انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے جیسا آپ اپنے ازگید انوائرمنٹ بنائیں گے اس کے لیے ویسا ہوا یہ تو ایک بات ہے کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ کے اندر آپ اپنی آدات کے اندر اپنی چیزوں کے اندر اس ایلیمنٹ کو شامل کریں گے تو وہ آپ کے اندر زیادہ اس کا سنس ڈیولپ ہوتا کھنا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ٹیکنیکز ہوتی ہے میں سال کے طور پر ایک ٹیکنیک تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں ہم ایک بڑی ایک ہم کہتے ہیں رول آف تھری اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے پہلے ہی بات کی کہ یومر تب ہے جب سرپرائز ہو اس کے اندر رول آف تھری کیا کہتا ہے سیکولوجی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہم ایک پیٹرن کے اندر ہوتی ہے اور وہ تین کے پیٹرن کے اندر ہوتی ہے جس طرح کیسے ریڈ بلو گرین اب ہمیں سال کے طور پر ریڈ بلو گرین کی جگہ کیونکہ تم گرین ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو میں پتا ہے کہ یہاں ریڈ بلو کے بعد گرین آتا ہے اگر اس کی جگہ کو چھوڑ لے کر آنے تو تمہارے لئے مسئلہ ہو اب میں وہ چیز کیا لے کر آتا ہوں کہ جس کے لئے تم سرپرائز تو لیکن ساتھ میں اس پر آ دو تو میں اس کی ایزمپل لیتا ہوں کہ ایک میرا جوک ہے کہ پنجاب کے اندر بیتہاشا جو ہے نا پرانی روایت ہے وہاں ایک روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہبارہ پھوڑتا ہے تو آواز آتی ہے پھٹ دھماکہ ہوتا ہے تو آواز آتی ہے دھز لیکن جب انسان کی قسمت پھوڑتا ہے تو آواز آتی ہے قبول ہے یہ دو چیز ہوگی اب تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ میرا اس پیٹن کو بریک کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے تم میں ذرا سا کہ یار یہ بات تم میں سوچیں نہیں جاتا کہ یہاں یہ بات ہو سکتی ہے تو وہاں پر تمہارے لیے وہ شوکنگ بھی ہے اور پھر تمہیں اس کے لیے جو ہے وہ ہسی بھی آئے گی یہ تو ایک ٹیکنیک ہوگی اس طریقے سے اور بہت سے ٹیکنیک ہوتی ہے ایک اور ٹیکنیک بڑی سمپل سی یہ ہے کہ آپ ایک سچویشن کے اندر دوسری سچویشن کو لیا مثال کے طور پر ایک ہمارے دوست ہیں ان کی بڑی اچھا کہ مجھے ایک سیٹ پسند ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو گوگل میپ ہے کسی مولوی صاحب نے بنایا ہوتا تو کیا ہوتا اب سوچو مولوی صاحب گوگل میپ بنائیں گے یہ ایک پلوٹ ہے اور وہ دوسرے پلوٹ کا کریکٹر ہے اس کو آپ نے اس کے اندر پلے کر کے چھوڑ دیا اب وہ وہاں اس کے حساب سیکھ کرے گا تو پھر وہ چیزیں تبدیل کرے گا مثال کے طور پر اگر مولوی صاحب گوگل میپ بناتے تو اس کا نام گوگل میپ نہیں ال گوگل ال میپ ہوتا تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر پلے ہو کر چلتی چلی جائیں گی تو ان ٹیکنیکس کو سیکھ کر ان ٹیکنیکس کو سیکھ کر اور ان سینائریوں کو اپنے اندر ڈیولپ کر کے انوارمنٹ ایسا کریٹ کر کے آپ کا سینس آف ہیومر کو انکریز کر سکتے ہیں صحیح بہت شکریہ بھائی مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کی کوششن کا آنسن مل گیا ہوگا سلمان نے بہت اچھے ایکسپلین کیا میرا نیکس کوششن بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا تھا کہ اگر جو لوگ کومیڈی کرنا چاہتے ہیں یا کومیڈین بننا چاہتے ہیں یا آسان الفاظ میں مزاہیہ تقاریر کرنا چاہتے ہیں انگلیش ہوں جو لوگ کومیڈی کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ میں دراصل ایک چیز مجھے بڑی اس چیز کی شدد محسوس ہوٹی کہ یہ بات بارہا کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس سائیٹی کے اندر رہتے ہیں وہاں آرٹس کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہے دیکھو جو بھی ہے آپ کی زندگی کے لیے فائنینشل سٹیبلیٹی بہت امپورنٹ ہے فائنینس کے بغیار آپ کی زندگی گزر نہیں سکتی ہماری اہلوں کا مسئلہ کیا جو لوگ تکلیلیں کرتے ہیں جو لوگ آرٹسٹ اس پر بھی جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنا کمپلیٹ گول بنا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن چھوٹکے معاشرے کے اندر ایکسپٹنس اتنی نہیں ہے نید نہیں ہے اتنی ہے انڈسٹری گروہ نہیں کی ہوئی پھر آپ جو پچیس چبیس اٹھائیس سال کی زندگی آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا وہ جاتا ہے تو آپ سروائیو نہیں کر پاتے نہ آپ اپنے سپیشن کو فولو کر پاتے ہو اور نہ چونکہ آپ نے اپنے اس سے پہلے سال زندگی کے اندر جو ہے وہ معاملہ جس میں اچھے سے اپنی پڑھائی ہو گئی اپنے پروفیشنل کریر ہوگا اس پر لے کر نہیں چلے تو پھر وہاں پر آپ کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور دونوں چیزیں نہیں چل پاتی تو اس کا بہتر طریقہ اگر آپ سے پہلے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بھائی اپنے لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اس سے تمہیں کبھی زندگی میں کوئی فینانشل بینفیٹ نہیں ہونے والا اور تمہیں اس کو جو ہے وہ اپنے اس سے الگ رکھ کر چلنا پڑے گا یعنی کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی حد کیا ہے کسی بھی چیز کی حد جب حد سے گزر جائے تو وہ نشہ ہے نشہ کیا ہے ہر وہ چیز جو حد سے زیادہ ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیشن اور نشہ کے اندر فرق ہونا چاہیے پیشن آپ کو اپنی زندگی اپنی فننشل سٹیبلیٹی کو کمپرمیس کنے پڑنا لکھے جائے تو یہ پہلے چیز تو یہ آپ کو سب سے اہم ہے میں کہتا ہوں یہ سب سے امپورنٹ ہے اس کے بعد اب کچھ کرے گا پھر اس کے بعد آپ چیزوں کو ٹرائے کرنا شروع کریں اگر میں تقریر کی بات کروں تو جو لوگ مزاہی تقریر لکھنا چاہتے ہیں وہ مزاہ کو اس سے پہلے پڑیں وہ اسی صاحب کے کتابیں پڑیں وہ جو ہے وہ مقصود صاحب کو سنیں بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی آتا ہے جو تقریر کرتے ہیں ان کو کئی کونٹنٹ ہم کہاں سے کریں ہم کس طرح لکھیں وہ پھر لوگوں کے پیچھے باتیں کہ ہمیں کونٹنٹ لکھ دے میں کیا کرتا ہوں میرے موبائل کے اندر ایک نوٹ پیڈ ہے اور میں جب بھی کبھی مجھے کہیں پر کوئی ایسی سٹویشن نظر آتی ہے تو میں ایک نوٹ پیڈ کے اندر اس کو لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کراپٹ کرتا ہوں جس ٹیکنکس میں نے سیکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی ایسا کرنا مزاہ معاشرے سے نکل آئے گا اماناللہ صاحب کو اگر آپ سنیں ان کی چیزیں سنیں سب وہی جو معاشرہ ہے جو معاشرے کے اندر سٹویشنز ہو رہی ہیں اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر کیا چیز اٹھائی جائے گی مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو میں دیکھ رہا ہوں کہ لائف کے اندر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے لائف کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں میں آگے نکل چکا ہوں اور سوال بعد میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ سٹویشن مجھے ایک سمجھ آ رہی ہے اب میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ لائف کرتے ہوئے نا میں آگے نکل جاتا ہوں اور سوال بعد میں آ رہا ہوتا ہے اب میں مثال کے طور پر یہ سٹویشن لے لی اب میں اس کے اوپر کچھ ایسے سوال جنریٹ کروں گا جو میں آگے جو گفتگو کر رہا ہوں اس کے ساتھ اگر وہ سوال نیچے ٹکر پر چل جائے تو وہ بڑا عجیب سا لگے ٹھیک ہے اب یہ میں نے سوچ لیا اب میں نے اس سٹویشن کو لکھ لیا اب بعد میں اس کے اوپر سوچوں گا کہ میں نے اس کو کیا کرتا ہے سمجھے رہے ہیں تو یہ آپ کو جو بھی سٹویشن آپ گزار رہے ہیں اس کو نوٹ کریں پہلے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کے پر سکل سیٹ بنائیں اور وہ لکھیں مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر بات کر رہا ہوتا اس کے پر کافی طرح چیزیں ہو سکتی ہیں اب یہ میری میں گفتگو کر رہا ہوں اچانک سے یہاں پر ٹکر چل جائے کیا میں یہاں نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ بھی ایسا ٹکر چل جائے تو جو بڑا ناشاہستہ ہو تو ذرا وہ سٹویشن کو جانا وہ لطیف بنا دے گا تو یہ امپورنٹ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے اپر دوسری چیز کریکٹرز کو دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر آپ کس طریقے لوگ گزر رہے ہیں لوگ کیا کرتا میں پنجاب سے تھا تو پنجاب کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ سٹویشن بڑی اچھی ہے کہ وہاں پر جب آپ نے شادی ہوتی ہے تو میں میرے ایک انکل کو بتایا کیونکہ جب شادی ہوں تو انہوں نے اپنی ویگم کو شادی کے پہلی جاتی پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ کسٹم ایسے تھے کہ اب ماں بھائی سارا معاملہ سٹل کر دیتے آپ کو بز بولتے تھے بیٹا سیچویشن سے جن کو آپ جوڑتے ہو ان ٹیکنیکس کے ذریعے سے تو آسانی ہو جائے ٹھیک ہو گیا سلمان میں امید کروں گا کہ آپ پر مجھے یہ سیچویشن فیس نہ کرنی پڑے یہ سارے معاملات ہم بھائی تیہ کر دیں اسمان تم تو بہت اشیار آدمی ہوں میں نے لے کھا تمہارے اکاؤنٹ کدھر کدھر گھوم رہے ہوتے ہیں تو میں تو تصویر تم پتا نہیں تم تو بہت آگے نگلتے تھے سلمان جو ہے ذاتی گفتگو ہے اس کو ہم نائی کریں بہتر ہے تو چلیں پروگرام کا اقتدام کرتے ہیں ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے سوالوں کے ذریعے سے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہمارے شو کے اندر اور سلمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آپ نے آج گفتگو کے لیے وقت نکالا اور مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے امید کرتا ہوں ناظرین کو بھی بہت فائدہ ہوا گا اور آپ کی شرکت بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس شو میں آپ کے ساتھ کسی نئے گشت کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ دیکھتے رہیے علمی سٹی تب تک کے لیے اپنا خیال رٹھیں اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس چیز کو طرف سے نورمالائز کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے یہ ہمارے ڈیو اور معاشرے کے لیے بھی گھر ہم سمجھ جائے Thank you so much Thank you so much